خواتین و حضات اس وقت ہم فیصلہ باد زلہ کے اس حلقے میں ہیں جس کی بازگرس جو ہے وہ پنجاب بھر میں سنائی دے رہی ہے یہاں کے نوجوان لیڈر جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں خیال احمد کاسرو ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس حلقے کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے بھی مضبوط امید بار ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ ایسے واقعات بھی رہے جس میں جو ہے ان کے مخالف امیدوار ہیں ان کے بھائی کیونکہ میر بھی ہیں اسی شہر سے تو ان کی کچھ کاروائیوں کی وجہ سے کچھ پروٹیسٹ بھی انہوں نے کیے اور جو کچھ ازلا میں جو پہلا زلہ تھا جس میں ڈیپٹی کمیشنر نے جو ہے وہ میر کو ڈی ایکٹیو کرنے کا جو ہے وہ لیٹر سیکیٹری کو ارسال کیا بہرحال لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں یہاں کے سیاسی دنگل کے حوالے سے جو بڑا دنگل ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کونسی وہ وجوہات ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ جو ہے وہ جیتیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی عوام کو بتا سکوں دوسرے نمبر بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے پاکستان کے لیے جو بنیادی ضروریات تھیں وہ بھی نہیں پوری کی ان لوگوں نے اور میرے عمران خان کا وین جو بائیس سال کی اس کی میند تھی لوگوں کو جگانے میں وہ کامیاب ہو گیا ہے یہ سارا عمران خان کی میند کا نتیجہ ہے اور جو میرے مخالف ایم پی اے یا ایم اے نے تھے ان کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور انہوں نے اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا حتیٰ کہ عوام نے انہیں بری عزت دی اور اللہ کے فضل سے میرے بھائی ساجد نے اپنے گھر کی یونین کون سے سے اس کے بھائی کو ستارہ سو سے ہرائیا اور اللہ کے فضل سے اب ہم انشاءاللہ تالہ ایم پی اے کا لیکشن اسے پچی سے تیس ہزار سے ہرائیں گے انشاءاللہ تالہ وہ کون سے ایسے کام ہے جو سمجھتے ہیں آپ نے اس حلقے میں یا ان کے عوام کے لیے جو ہے وہ کیے ہیں جو آپ جس کو شو کیس بھی کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں جو ہم کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو اس کی وجہ سے ووٹ دوں میرے بھائی ہمارے غلام حمدہ باد بہت باری کالونی ہے اس کے لیے میں نے چودری پرویز علائی کو بلوا کے فنڈ منظور کروایا تھا جنرل ہوسپیٹر کے لیے جو فنڈ منظور ہوا اس کی اپننگ چودری پرویز علائی سے بلا کے کروای تھی پھر میں نے ڈی پی ایس سکول بنوایا پھر میں نے صحف آباد جھنگروں پہ بچیوں کا کالج بنوایا اور میں نے پرویز علائی سے اسی کروڑ پہ کے ڈیویلمنٹ کے کام کروایا تھے جب میں کچھ بھی نہیں تھا ایم پی ایم میں نے بھی نہیں تھا میں نے اپنے علاقے کی خدمت کی اور بچیوں کے کالج کی زمین کے پیسے میرے فادر نے اپنی جیب سے پی کر کے وہ ٹوانفر فکائیٹی گورنمنٹ تھے تو میں اس وجہ سے بھی سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمارا لوگوں سے رابطہ ہے ہمارا ایک پورا سلسلہ ہے جس میں ہم دوست ہیں یار ہیں اور اللہ کے فضل سے ہماری ٹیم ایسی ہے کہ ہر ہماری ٹیم کا ممبر خیال کاسترو بند کے لیکشن در رہا ہے اور اللہ کے فضل سے میرا ایمین شیخ خورم شہداد ہم دونوں مل کے اللہ کے فضل یہ سی جیتیں گے اور اپنے عمران خان کے قدموں میں یہ ڈالیں گے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس حلقے میں برادری عظم کے پیچھے پیچھے جانے کی بجائے لوگ بٹے ہوئے نظر آتے ہیں ملک برادری انسائی برادری اس کی ایک بھرپور حمایت آپ کو بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی پہلا سٹیپ ہے فیصلہ بات جیسے شہر کے اندر برادری عظم کی سیاست کے خاتمے کا میرے بھائی قائد عظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو کسی نظریہ میں برادری نہیں تھی صرف ایک نظریہ تھا کہ پاکستان بنیں انشاءاللہ تعالی اس الیکشنوں میں بھی ایک چینج آئی ہے کہ ادھے نظریہ کو ووٹ دو برادری عظم ختم انشاءاللہ تعالی اور یہ الیکشن برادری عظم کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دے گا انشاءاللہ تعالی خیال احمد کاثروں سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں پی پی کا یہ جو بڑا مارکہ جو ہے وہ کچھ دن کے بعد ہونے والا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ میری جو باتیں لے کے یہ عمام کے پاس جا رہے ہیں وہ اپنی عمام دوستی اپنی مخلصی دوستانہ پن اور اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ کام جو اس سے پہلے انہوں نے کروائے ہیں اس کی بنا کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووڈ دیں اور برادری عظم کے بتوں کو توڑ کے انسانیت اور لوگوں کو دیکھ کے جو ہے وہ ووڈ دیں آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو سوما